اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ٹو میر چینل کا ہف ٹوٹوریلز آج کی ٹوٹوریل میں فروک سٹیچ کریں گے بچیوں کے لیے بہت پیارا ڈیزائن ہے یہ والا سائز جو ہے آپ لوگ ایک سے دو سال کی سلم سی بچی کے لیے بنا سکتے ہیں ادروائز آپ میئرمنٹ جو ہے وہ باڈی کے اکورڈنگ رکھیں گے سیم نہیں رکھیں گے آپ نے جس سائز میں سٹیچ کرنا ہو اس سائز میں رکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے میں باڈی کا پیس کٹ کر رہی ہوں جو کندے کی کٹنگ کریں گے ایک انچ کی چڑائی اور اڑھائی انچ کی لیندھ رکھ کے تو یہاں سے شیپ بنا کے کٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اوپر والے پیسیز کٹ کرنے ہیں درمیان میں کٹ میں نے لگایا ہے تاکہ جوڑتے وقت آسانی ہو یہاں پہ میں نے دو پیسیز کٹ کیے ہیں جن کی چڑائی چھے انچ ہے اور لیندھ ڈیڑھ انچ ہے زیادہ چوڑے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے لیس کے حساب سے رکھے ہیں اور یہاں پہ ان کو فولڈ کار لیا ہے ایک طرف سے آپ چونٹس بنائیں گے چونٹس بنانے کے لیے میں نے دو سلائیاں لگائی ہیں بڑا ٹانکہ رکھ کے سپیس ان میں ٹو پوائنٹس رکھ سکتے ہیں آپ اس طرح سے چونٹس جو ہیں وہ بہت اچھی آتی ہیں اس طرح سے فیبرک کو رکھ کے پیسیز کو سٹیچ کار لیں گے اس کے بعد سیدھی سائیڈ کو اس کو فولڈ کریں گے جو اس کی چڑائی ہے وہ پچیس انچیز ہے اور لیندھ جو ہے اس کی ساڑھے گیارہ انچیز ہے اس کو فولڈ کار کے درمیان میں کٹ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کو جوڑیں دوسرے پیس کے ساتھ تو آسانی ہو اس کو جوڑنے میں بگنرز کے لیے یہ بیسٹ وے ہوتے ہیں تاکہ وہ چونٹس کو برابر رکھ سکے اس کے بعد اس کے اوپر بھی دو سلائیاں لگائیں گے بڑا ٹانکہ رکھ کے یہاں پہ سلائیاں میں نے لگا لی ہیں اس کے بعد اس میں چونٹس بنا لیں گے چونٹس اس طرح بنانی ہے جتنا آپ کا اوپر والا بارڈی والا پیس ہوگا اس کو اس کے برابر کار لیں گے اور اس کے بعد اس کو بارڈی والے پیس کے ساتھ جوڑ لیں گے بارڈی کا پیس جوڑتے ہوئے دونوں سلائیوں کے درمیان میں سلائی رکھ کے لگائیں گے اس کے بعد اس کا گھیرہ فولڈ کریں گے تو ایک انچ تقریباً میں یہاں سے فولڈ کر کے سلائی لگا لوں گی اس کے اوپر یہاں پہ اب میں لیس استعمال کروں گی تو لیس کچھ اس طرح سے رکھیں گے اور سٹچ کار لیں گے جوڑ جتنے بھی ہیں اس کے اوپر میں لیس لگا رہی ہوں لاسٹ پہ جو ہے اس کے گھیرے پہ بھی میں نے لیس لگانی ہے تو اس طرح سے رکھ کے میں اس کو سٹچ کار لوں گی یہاں پہ اب میں نے ایک پیس تیار کیا ہے کچھ اس طرح سے بوٹ پائپنگ کی طرح آپ لوگ اس کو تیار کر سکتے ہیں یہاں پہ اب کندے پہ لگائیں گے اور اوپر ایکسٹرا رکھنا ہے تاکہ اس کو باندھا جا سکے دونوں سائٹ پہ میں لگا لوں گی بیک سائٹ کا پیس بھی میں نے سیم وے میں تیار کار لیا ہے یہاں پہ اب بیک اور فرنٹ کے دونوں پیس اس کو جوڑیں گے کچھ اس طرح سے رکھیں گے اور دونوں سائٹ کی سلائیاں لگا لیں گے یہاں پہ فراغ ہمارا ریڈی ہے تو کچھ اس طرح سے اوپر سے باندھ لیں گے اس کو آپ لوگ جب پہنائیں تو اس کو اسی حساب سے باندھ سکتے ہیں اوپر آپ لوگ سٹیچز بھی لگا سکتے ہیں اس کے بعد بھی گرہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ جو اس کی ٹوٹل لیندھ تیار ہوئی ہے وہ اٹھارہ انچز تیار ہوئی ہے بہت پیارا سا فراغ اس طرح سے تیار ہوتا ہے آپ لوگ اس کو بڑے سائز میں بھی تیار کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ اچھے سے ٹروڈیل میں مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا